میں کلہ ہی کافی ہی اور میں نے تیرہ جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن میں نے جیتا ہے ایکچلی یہ بھی ایک فلورڈ آگومنٹ ہے کہ مریم نواز تو اب اہل ہو چکی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی آکے الیکشن لٹتی ہیں یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ تمام حلقوں سے جو ہے وہ مسلمی قنون ہارے گی جب زین قریشی نے جا کے پروینچل اسیمبلی کا الیکشن لڑا تھا تو بھائی وہاں پہ محروسی سیاست نہیں تھی پی ڈی ایم کا ایک ووٹ جو ہے وہ اور انکریز ہو گیا ہے قومی اسیمبلی کے اندر سب سے بڑا جو دھچکہ اگر کسی کو لگا ہے تو وہ ایمکو ایم کو لگا ہے کیونکہ ایمکو ایم کو بڑی عبرتنا قسم کی شکست ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پیچھے بڑے خوبصورت مناظر ہیں اور اسی لئے میں آج کل ریگلرلی اپنے وی لاغ نہیں کر پا رہا کیونکہ سیر سپاٹا چل رہا ہے نادر نیریاز کی سیر ہو رہی ہے اور اس وقت میں اتنے خوبصورت مقام کے اوپر موجود ہوں لیکن ظاہری بات ہے اگر میں یہاں ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے اپنی یہ سفر کہانی شیئر نہ کروں اس ویڈیو کے آخر میں میں کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہاں کہاں پہ میں نے سیر کی ہے وہ بھی مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پچھلے بارہ گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں اگر اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو نائنصافی ہوگی اور وہ معاملہ کیا ہے وہ ہے زمنی انتخابات کا جو منقض ہوئے کل اتوار کے دن اور آٹھ مختلف نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے اس میں سے چھے نشستیں جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو کپتان کا چھکا قرار دے رہی ہے کہ جناب کپتان نے چھکا مارا ہے اور ساتھی ساتھ جو تین سبائی سملی کی سیٹے تھیں اس میں سے دو میں تحریک انصاف کو جو ہے فتح نصیب ہوئی ایک میں مسلمی قنون جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی لیکن اگر اس کو اسیس کیا جائے میں نے میں نے اس کو کس طرح اسیس کیا ہے اس سارے معاملے کو کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کے جیتنے کی مسلمی قنون کے ہارنے کی کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتنے کی کیا وجہ ہے ملتان سے شامہود قریشی صاحب کی سابزادی کو کیوں شکست ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے فائدہ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا اس کو بھی پوری طرح سیس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور میں اس سارے معاملے کے اندر دونوں سائٹ جو پولٹکس کھیل رہی تھی میں وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ٹارگٹس میں کس حد تک اچیو ہوئی ہیں کس حد تک ناکام ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جب استیفے دیا جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز جو ہیں وہ استیفے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس اسیمبلی کو نہیں مانتے ہیں ہم اس اسیمبلی میں بیٹھیں گے نہیں اچھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جناب کاسن سوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی استیفے ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں لیکن حقیقتاً وہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن تک پہنچتا نہیں ہے اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف جو ہیں جو بعد میں سپیکر بنتے ہیں وہ اس میں سے چند استیفے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ زمنی اندخوابات کے لئے کال ہو جاتی ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کوٹ کے اندر جاتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی یہ گیارہ استیفے جو چن کے انہوں نے سیلیکٹ کر کے فارق کیے ہیں ان کو ان پہ زمنی انتخوابات نہ ہو اور اس کا رستہ روک دیا جائے اچھا اس کے اندر ایک اور امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ اس سارے معاملے کو وہ ان کی کوشش کیوں تھی یہ جو خاص طور پر جو ہلکے چوس کیے گئے تھے اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ کے جب الیکشنز ہوئے تھے اس میں پی ڈی ایم کا پورا ووٹ بینک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جناب ان حلقوں کے اندر اگر ہم زمنی انتخوابات دوبارہ کروا دیں تو ہمارے جیتنے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں اور اگر ہم یہاں سے جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اس وقت قومی اسیمبلی میں جو ہمیں نمبر چاہیے نمبر گیم جو ہمیں چاہیے کہ ہماری سبقت جو ہے جو ہماری لیڈ ہے ایک سو بہتر کے فگر سے اوپر وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان حلقوں کو چوز کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد اس سارے معاملے کے اندر اور اس کے ساتھ ایک اور زمنی انتخواب جو ہے وہ اس میں زین قریشی صاحب جو شاموت قریشی صاحب کے صاحب زاتے ہیں چونکہ جا کے وہ سبائی الیکشن لڑتے ہیں وہ جو بیس حلقوں میں زمنی انتخوابات ہوئے تھے چونکہ وہ وہاں سے جا کے سبائی الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں ان کو اپنی قومی اسیمبلی کی سیٹ جو ہے وہ خالی کرنی پڑتی ہے تو ایک الیکشن جو ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے اس کے بعد اب جب یہ سارے زمنی انتخوابات ہونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے شاموت قریشی صاحب اپنی صاحب زادی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کروا دیتے ہیں ان کو ٹکٹ دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھائی نے سیٹ چھوڑی ہے تو بہن جو ہے وہ اس کے اوپر الیکشن لڑے اور یہ سیٹ جو ہے خاندان کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آجائے لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ جی عمران خان صاحب ان نو حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے جو باقی نو حلقے رہ جاتے ہیں اس سے الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب لڑیں گے اچھا ان نو حلقوں میں الیکشن لڑنے کی دو تین وجوہات تھی ایک تو ظاہری بات ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کا امپریشن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جناب اوہ میں کللہ ہی گافی ہیں اور میں جناب یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ساتھ جا ہے وہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اس سارے معاملے کے اندر کیمپیننگ کرتے ہیں اور اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو جو ان حلقوں کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے اپنے اپنے جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مثال کے طور پر فیصلہ باد میں جو ہے فروق حبیب صاحب تھے تو فروق حبیب صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لئے کیمپیننگ کرتے ہیں جو جو جن حلقوں کے جو جو لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کے لئے میجر کیمپیننگ وہاں پہ کرتے ہیں اب آہ پارٹی کا جو چیئرمن ہوتا ہے زاری بات ہے پارٹی کا صدر ہوتا ہے اگر وہ کسی ہلکے سے الیکشن لڑا ہوتا ہے تو ایک ایڈوانٹیج تو اس کو ہوتا ہی ہے گروپ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتا سارے دھڑے آپس میں کٹھے ہو جاتے ہیں سارے مل کے الیکشن لڑنا شروع کرتے ہیں اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو اس بات کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسٹریبیوشن کسی ہلکے میں نہیں ہوتی لیکن مسلمین نون جو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہری باتیں اپنے اپنے کانڈریٹس کو وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلکہ میں نے آج سے تقریباً میرے خیال میں کوئی ایک مہینہ پہلے ہی یہ بات شیئر کی تھی اور یہ کلپ جو ہے میں نے کافی وائرل بھی ہوا تھا میں نے اس وقت مسلمین نون کے ایک رہنما سے بات کی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ کے خیال میں کیا ریزلٹ رہے گا انہوں نے مجھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس وقت نو حلقوں میں ہونے تھے کرم ایجنسی میں جو الیکشن تھا وہ کیونکہ بعد میں روک دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام حلقوں سے جو ہے وہ مسلمین نون ہارے گی ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم ہاریں گے اور الٹیمیٹلی ہوا بھی یہی ہے کہ مسلمین نون جو ہے وہ ان تمام حلقوں سے ہاری ہے اچھا اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اپنا ایک اپنے ایک فل کیمپننگ موڈ کے اندر آتے ہیں اور اس فل کیمپننگ موڈ کے اندر جو ہے وہ جہاد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نیوٹرلز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کو بھی کہتے ہیں جناب یہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور یہ تو مسلمین نون کا بندہ ہے ان الیکشن ریزلٹس کے بعد اور خاص طور پر جو پچھلے زمنی انتخابات بھی ہوئے تھے جو پنجاب کے اندر بیس مختلف جگہوں کے اوپر زمنی انتخابات ہوئے تھے اس سے ایک بات تو تہہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کا رستہ روکنے کے کے لئے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے کیونکہ بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ یہ الیکشن زیتنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں ایک بات اچھا دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد یہ جو بھی ریزلٹس آئے ہیں اس کے باوجود اس سارے معاملے کے باوجود جو سب سے پہلے اگر ہم ملتان کو کنسیڈر کریں ملتان میں ظاہری بات ہے ایک غلط فیصلہ شاموت قریشی صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ بیٹے کی سیٹ خالی کروا کے جو ہے اسے آپ نے پروینشنل اسیملی میں نیشنل اسیملی سے اتار کے پروینشنل اسیملی کے اندر بھیج دیا اور بیٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں لڑانے کی کوشش کی جبکہ بیٹی کا ایس سچ الیکشن الیکشنیرنگ کے اندر یا انتخابار لڑنے کا کوئی ایس سچ ایکسپیرنس بھی نہیں تھا پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر لوگ یہی بات کہہ رہے تھے جی غلط شخص کو جو ہے وہ الیکشن کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے یہ فیصلہ بہت غلط ہے جو لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جی موروسی سیاست کو جو ہے وہ شکست دے دی کہیے دیکھیں جناب کیونکہ شاہمود قریشی نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دیا تھا تو پی ٹی آئے کے ووٹر نے جو ہے نا وہ اپنا غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم موروسی سیاست کے خلاف ہیں اور اس وئے سے ہم اس کو نہیں مانتے جبکہ یہ قریشی یہاں سے ایکچولی سیٹ جیتے ہوئے تھے وہ بھی تو موروسی سیاست تھی تو آپ جیت جائیں تو بلے بلے آپ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں جی موروسی سیاست جو ہے وہ ہم نے اس کو شکست دیئے ایسی بات نہیں ہے اس حلقے میں حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں ہی موروسیت کی سیاست لڑ رہے تھے یوسف عزا گلانی صاحب کے صاحب زادے یا شاموت قریشی صاحب کی صاحب زادی دونوں ہی زیادی بات ہے اپنی فیملی کی پولٹکس ہوئی آگے لے کے چل رہے تھے ہاں البتہ نقصان کیا ہوا پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان اسیز کا یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک ووٹ جو ہے وہ اور انکریز ہو گیا ہے قومی سیمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی اپنی ایک سیٹ تھی وہ انہوں نے گوا دی وہاں سے پی ڈی ایم کا ایک ووٹ اور بڑھ گیا اس کے بعد ایک اور اب آجے اندرہ کراچی کی طرف کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئی یہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کھڑے وے تھے لیکن عمران خان صاحب کو ایک سیٹ پہ شکاست ہوئی ایک سیٹ سے جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے جو دوسری سیٹ تھی جو قررنگی کی سیٹ تھی جہاں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں وہاں پہ سب سے بڑا جو دھچکہ اگر کسی کو لگا ہے تو وہ ایم كو ایم کو لگا ہے کیونکہ ایمکی ایم کو بڑی عبرتنا قسم کی شکست ہوئی ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک بڑا تگڑا ووٹ بینک تھا یہ ڈاکٹر آمی لیاکت والی سیٹ تھی وہاں پہ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب آجیں اگر دوسری سیٹوں کی طرف اگر ایک منٹ کے لیے کے پی کی طرف آجیں جہاں پہ ایمل ولی جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور بلور صاحب بھی جو الیکشن لڑے تھے دونوں ہی یہ سیٹیں اپنی ہار گئے ایمل ولی جو ہیں ان کا میری نظر میں شکست مردان کی جو سیٹ ہے اس سے بہت بڑی شکست وہ اس لیے کیونکہ مردان جو ہے وہ ایک زمانے میں این پی کا گڑ کنسیڈر کیا جاتا تھا اور پارٹی کے ایک بہت سینر لیڈر جو ہے وہاں سے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑے تھے تو اس کے بارے میں پھر بھی اس شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن وہاں پہ بھی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہرانے میں کامیاب ہوئے بلور صاحب انہوں نے بھی ایک واضح مارجن سے وہ بھی ہارے ہیں عمران خان صاحب سے یہ پشاور کی سیٹ تھی یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ پشاور سے جو ہے وہ نازم کی سیٹ پاکستان طریقہ صاحب ہار گئے تھی لیکن تب تک جب وہ سب کچھ ہوا تھا تب تک یہ جو مراسلے والا اور امریکی یہ جو سائفر کا چکر تھا یہ تب تک نہیں آیا تھا اور تب جب بلتیاتی انتخابات ہوئے تھے تو پشاور کے میر کی سیٹ پاکستان طریقہ انصاف ہار گئے تھی تو پشاور کے اندر بھی پاکستان طریقہ انصاف نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم بیک کیا ہے اب ایک منٹ کے لیے فیصلہ باد کی طرف آ جائیے فیصلہ باد میں عابد شیر علی اور عمران خان آمنے سامنے تھے عابد شیر علی ایک سینئر سیاستدان ہے مسلمی قنون کے لیکن دو تین چیزوں کے ڈرابیکس تھے ایون دو عابد شیر علی اور رانہ سناولہ گروپ کی آپس میں صلاح بھی کروا دی گئی لندن کے اندر یہ صلاح کروای گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے اور اس مرتبہ رانہ سناولہ گروپ نے سپورٹ بھی کیا تھا عابد شیر علی کو لیکن اس کے باوجود عابد شیر علی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شکست کہا بیٹھے دو تین ریزن ایک تو یہ بھی ہے کہ عابد شیر علی صاحب اپنی کیمپیننگ کے دوران بھی بار بار اس بات کی شکایت کر رہے تھے کہ جناب ان لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے اپنی ہی حکومت کو کرٹسائز کر رہے تھے جی ان لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے عام شخص جو ہے وہ جہاں جہاں جاتے تھے زیادی بات ہے لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کیا حال کر دی ہے آپ لوگوں نے تو ہماری مہنگائی سے جان چھڑانی تھی لیکن اس کے باوجود وہ غم و غصہ وہ فیل کر سکتے تھے زیادی بات ہے جب آپ عوام میں نکلتے ہیں حلکے میں نکلتے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے جاتے ہیں تو پھر لوگ اپنے پورا اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صورتحال ہے تو عابد شیر علی صاحب کو جو ہے وہ اس پلس کا کافی پہلے ہی آئیڈیا ہو چکا ہوا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے میرے لئے تو اسی لئے میں نے یہ پہلے بھی میں نے بات کہی تھی آج سے ایک مہینہ پہلے کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ مسلمی قنون یہ ان تمام حلکوں میں ہارے گی دوسری بات یہ ابھی پچھلے دنوں جب مریم نواز کی اہلی ختم ہوئی تھی تو میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز تو اب اہل ہو چکی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی آکے الیکشن لٹتی ہیں یہاں پہ خیر میرے خان میں تب تک تو ویسے بھی ٹائم بھی پاس ہو چکا ہوا تھا نومنیشن پیپرز وہ جمع نہیں کروا سکتی تھی لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز بھی اگر الیکشن لٹتی تو انہوں نے بھی عمران خان سے ان الیکشنز میں ہار جانا تھا دو تین اس کی ریجنز ہیں ایک تو ظاہری بات ہے اس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اپنا غصہ نکالا اور یہ جائز ہے یہ لوگوں کا غصہ نکالنا جائز ہے وہ موجودہ حکومت کو جو ہے انہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت دی تو مسلمی قنون کو اس وقت ووٹ پڑتا تھا اور لوگ اپنے ووٹ کا اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب ہم لوگ موجودہ حالات سے ٹھیک نہیں ہیں بجلی مہنگی پٹرول مہنگا ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے وہ موجودہ حکومت کو بھی عوام کا اس فیڈبیک جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا اور عوام کو فیڈبیک ملا ہے آگے چل کے ظاہری بات ہے اس کا نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے آہ اگر آپ ایک منٹ کے لئے سب سے پہلے پی ٹی آئی کی بات کریں تو عمران خان صاحب کہیں گے کہ جناب میں جناب وہ جو ایک ماچو امیج اپنا دینا تھا کہ جناب میں کلہ ہی کافی ہیں اور میں نے تیرہ جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن میں نے جیتا ہے ٹیکنکلی سپیکنگ یہ ایک فالس نیریٹیو ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں یہ فالس نیریٹیو اس لیے ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ الیکشنز ہو رہے تھے وہاں وہاں پہ دو زیادہ زیادہ ایک دو یا میکسیمم تین جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں کارڈنیشن کر سکتی ہیں فار اگزامپل اب فیصلہ باد ہے فیصلہ باد میں ایمکو ایم یا این پی یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو کیا لینا دینا ہے وہاں پہ جو بھی فائٹ تھی وہ مسلمی نون اور پاکستان تری کے انصاف کے ساتھ تھی بشیر بلور صاحب جہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پہ میں کچھ حد تک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اچھا جی وہاں پہ پیپلز پارٹی نے یا مسلمی نون کا ووٹ جو ہے وہ بلور صاحب کو پڑا ہوگا اس سے اب ایم کیو ایم کیو ایم کا ووٹ آپ کو پشاور میں تو نہیں ملے گا یا آپ کو منگل گروپ کا ووٹ جو ہے وہ فیصلہ باد میں تو نہیں ملے گا تو یہ نیریٹیوی غلط ہے ہاں ان کے لانڈے لپاڑے چمچے وغیرہ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح شو کر رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کو ہرا دیا میں ان کے چینلوں کو بھی دیکھ رہا دیا جو ان کے فیورٹ چینل ہے وہ بھی بار بار یہی بات کر رہے ہیں جی جی وہ دیکھ پی ڈی ایم کو شکست دے دی آپ نے پی ڈی ایم کو شکست نہیں دی ہوتی یہ بیسیکلی ہر حلکے کی اپنی ڈائنمکس ہے ہاں یہ عمران خان صاحب کا یہ فائدہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کراچی سے لے کے خیبر تک تمام حلکوں میں الیکشن لڑے ہیں ہر صوبے کے اندر الیکشن لڑے ہیں سوائے بلوچستان کے باقی تینوں صوبوں کے اندر مختلف سیٹس کے اوپر الیکشن لڑے تو اس نیریٹیف کو اب یہ سیل بھی کریں گے بار بار کہیں گے بھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ اس ایریا کی ایک یا دو یا تین جماعتوں کی کارڈنیشن کے ساتھ تھا ایک بات اور غصہ عوام نے سب کے انگیس نکالا ہے یہ حقیقت ہے عمران خان صاحب کو اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جو جیت ہوئی ہے کیا اس کا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ تقریروں کے اندر وہ بار بار اس چیز کو دو تین دن چار دن جو ہے اس کو بوست کریں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے کمال کر دیا ہم نے یہ ہرا دیا وہ ہرا دیا البتہ وہاں کے جو عوام ہیں ان حلقوں کے جو عوام ہیں انہوں نے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا ہے جس نے ایکچولی پارلمنٹ میں جانا ہی نہیں ہے اس نے تو کہہ دیا کہ جی میں تو اسیملی میں جاؤں گا ہے نہیں یہ جتنی سیٹے ہیں یہ جو چھے سیٹے ہیں جہاں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں ان چھے کا ابھی تک اطلاعات کے مطابق انہوں نے جا کے حلف بھی نہیں لینا ایک چھے میں سے ایک ان کو چوز کرنی پڑے گی یہ جا کے حلف نہیں لیں گے وہ چھے سیٹے پی ٹی آئے کے پاس رہیں گی اور سارا کا جو ہے نا سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اوپر سٹک اپ رہے گا جس طرح چودہ ہی نصار نے کیا تھا چودہ ہی نصار نے جا کے اپنے اپنے ایم پی ای شپ کا جو حلف تھا وہ دھائی سال تین سال انہوں نے حلف بھی نہیں لیا تھا جا کے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہاں بھی بھی جو ہے زین قریشی کی سیٹ تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی پی ڈی ایم کے دو ووٹ اور بڑھ گئے ہیں قومی اسیمبلی کے اندر جس پہ یہ بار بار پہلے شیخ رشید صاحب اکثر کہتے تھے ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ووٹ کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے تو دو ووٹ پی ڈی ایم کے اس میں اور انکریز ہو گئے ہیں کیا یہ ریزلٹ مسلمی نون کے اگر انگل سے اگر آپ دیکھیں کیا یہ ریزلٹ ایک خوشاہند ریزلٹ ہے کیا اسے مطلب پی ڈی ایم یا مسلمی نون میرا خیال میں اگر سب سے بڑی لوزر اس سارے معاملے کے اندر پچھلے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کی ایکٹیوٹی میں جو سب سے بڑی لوزر ہیں وہ دو جمعاتے ہیں ایک مسلمی نون اور ایک ایم کیو ایم مسلمی نون کو بے آسرہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا مریم نواز میری نظر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہاں پر زمنی انتخابہ ہونے جا رہے تھے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ان کو آکے یہ ساری کیمپیننگ کرنی چاہیی تھی ان کو سنبھالنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیا بہتر سمجھا ہوں انہوں نے کہا جی پاسپورٹ پکڑو اور نکلو یہاں سے لندن کے لیے اور وہ تو نکل گئی دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کا اگر آپ پاس کا ریکارڈ بھی اٹھا کے دیکھیں پہلے جب پنجاب کے اندر بیس ہلکوں کے اندر الیکشنز ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پندرہ سیٹے مسلمی قنون ہاری پانچ سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوئی وہ بھی بڑی بری پرفارمنس تھی ہے وہ بار بار کہتے ہیں یہی ہیں کہ اس کو بیٹھ کے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹے تھیں ہم تو پانچ سیٹے پی ٹی آئی کی لے کر آئے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ پندرہ سیٹے اس کے اندر ہارے ہیں میرے لئے زیادہ امپورٹن فگر وہ ہے یہ سیٹسٹکلی آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے تو میری نظر میں تو یہ مسلمی قنون کی شکست ہے اس وقت نواز شریف باہر مریم نواز باہر سوشل میڈیا ٹیم کا بیڑا غرق نکمے سارے جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں شباز شریف جن کو آپ یہ کہتے تھے کہ جناب وہ آپ کو ظاہری بات ہے وہ کیمپیننگ کر بھی نہیں سکتے تھے جو معیشت کا حال ہے اس کی فیضہ سے لوگوں نے ویسی اپنا غم وغصہ انہی لوگوں کے خلاف نکالنا تھا اور وہ نکالا ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے مسلمی قنون کو میں مزید ویک ہوتا ہوا فیلال دیکھ رہا ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی کمبیک نظر نہیں آرہا میری نظر میں تو بلکہ شاید نواز شریف بھی اگر آج یہاں پہ واپس ہوتے اور ان کے ہوتے ہوئے زمنی انتخابات ہوتے تو شاید دس کو پرسنٹ کا فرق پڑھ جانا تھا دس سے پندرہ پرسنٹ کا ووڈ بینک کا فرق پڑھنا تھا اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا تھا تو اوورال مسلمی قنون کی ایک بہت بڑی شکست ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے اچھا اب ظاہری بات ہے بہت سے تذیہ کار یہ بھی سوال کرنے کہ جی اگلے الیکشن کا مومنٹم من گیا یہ نہیں میرا خیال میں بہت فرق ہے اگر انلس اور انٹل عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں کہ اگلے الیکشن کے اندر دوزار تئیس میں جب بھی الیکشن ہونے ہیں تو جنہیں سارے کے سارے پاکستان کے تمام حلکوں سے عمران خان نے اکیلے نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو بات سمجھاتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا رکھنی پھر بھی آپ کو ایک ہی سیٹ پڑے گی آگے چل کے آپ کو لوگوں کو ٹکٹ دینے پڑیں گے اور اس کے بعد پولٹیکل ڈائنیمکس بہت چینج ہو جاتے ہیں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے ابھی we will have to wait and see اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ تب جا کے کیا صورتحال بنتی ہے ہاں right now عمران خان صاحب کو مومنٹم ہے لیکن اس عمران خان صاحب کے مومنٹم کی اس ملک کو ایک کاس دینی پڑ رہی ہے اور وہ کاس کیا ہے کہ کروڑا روپیا خرچ کر کے یہ زمنی انتخابات کروائے گئے which is a futile and useless exercise کیونکہ جس شخص جو شخص جیتا ہے ان الیکشنز میں اس نے پارلیمنٹ میں جانا نہیں اس نے عوام کی نمائندگی کرنی نہیں آپ کے معاشرے کو وہ مزید پولرائز کرے گا وہ بیٹھ کے جہاد غداری کفر اور اس قسم کے فتوے جو ہے وہ اپنے جلسوں کے اندر پھیلاتا رہے گا ہر ادارے کو وہ ٹارگٹ کرے گا جب اس کا دل کرے گا وہ عدالت کو ٹارگٹ کرے گا جب اس کا دل کرے گا وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کرے گا وہ فوج کو بھی ٹارگٹ کرے گا وہ نیوٹرلز کو ادھر ادھر کر کے باتوں کے ساتھ جب وہ ٹارگٹ کرے گا اور اسی بلبوتے کے اوپر وہ اپنے پولٹکس کرے گا تو اس کی ایک کاسٹ ہے جو یہ ملک کا پے کرے گا اور آگے چل کے اور بھی پے کرے گا ہو سکتا ہے کل کو جنرل الیکشنز بھی جیت جائیں بلکہ ٹھیک ہے عوام کا ووٹ ہے عوام جس کو مرضی ووٹ دیں عوام کے ووٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے چاہے وہ عمران خان کو دیں یا مسلمی قنون کو دیں لیکن اس کی ایک کاؤسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی اور عمران خان صاحب کی جیت کی کاؤسٹ ہے وہ آپ کو ہر صورت پے کرنی پڑے گی تو یہ تو میرے انالیسس تھے الیکشن کے اوپر تو جناب میں اب آپ کو بتاتا ہوں میں اس وقت دیوسائی کے آس پاس ہوں دیوسائی کے ایریا کے اندر ہوں کردو کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں میری روانگی ہے اور یہ جگہ آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ برزل ٹاپ جو ہے یہ اس وقت برزل ٹاپ میرے بیک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکہ یہاں پہ جو اس کا آلٹیٹیوڈ ہے اس کی جو اچائی ہے میں نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے چار ہزار دو سو میٹر کی اچائی کے پاس ہوں اس وقت میں بہت تھنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کپڑے اس وقت اس قسم کے ہیں مری آپ اندازہ میں صرف اگر آپ کو اندازہ لگا ہوں تو مری جو ہے وہ تقریباً تئیس سو سے پچی سو میٹر اس کی انچائی ہے اور یہ چار ہزار دو سو میٹر ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تھنڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل میرا ریمبو لیک جانا ہوا تھا ریمبو لیک جو ہے وہ منی مرگ کے پاس ایک جگہ ہے منی مرگ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے یہاں کا تو ریمبو لیک اس کی ڈرائیو بڑی خوبصورت ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت ڈرائیو ہے اس کی درختوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے گاڑی جاتی ہے ایک وہاں پہ جانے کا موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو مناظر ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی ویڈیوز کے اندر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت خوبصورت جگہ ہے میرا خیال میں لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ البتہ بہت ابھی سڑکیں جو ہیں ذاری بات ہے کچھ جگہوں میں بہت اچھی ہیں کچھ جگہوں میں بہت خراب ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اوورال اٹس بیوٹیفل پلیس میں اس سے پہلے دیو سائی نہیں آیا تھا پہلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا آنے کا انشاءاللہ ابھی تو یہاں پہ سیزن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے سردیاں اب چکے آنے والی ہیں پراپر سردیاں جب پراپر یہاں پہ سنو فال ہوتی ہے اگلے سال انشاءاللہ گرمیوں کے اندر بھی جو ہے وہ آنے کا موقع ملے گا اور پھر اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریکارڈ کریں گے وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ کیا خوبصور مناظر تھے آہ ریمبو لیک آہ بڑا اچھا موسم مجھے بڑا اچھا ملا سنی ڈے تھا تو دھوپ بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی اس تھنڈے موسم میں جو ٹیمپریچرز وہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہوئے تھے وہ تقریباً دو ڈگری تین ڈگری چار ڈگری کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہم نے وہاں پہ دیکھا اور ہاتھ ہاتھ جم رہے تھا مجھے تو ابھی بھی یہ پیچھے جو میرے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کی ویسے ابھی بھی بہت سردی لگ رہی ہے ہاتھوں میں تو میں ویڈیو اب یہیں پہ ختم کروں گا انشاءاللہ آہ اگلی ویڈیوز میری کوشش ہوں گی کہ میں سکردو سے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا یہ اب تک کی تفصیلاتی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ